الحمد للہ الذي لا شریک له لا شریک له في الزات والصفات والصلاة والسلام على من ارسل بالبراہین والبینات وعلا آلہی وآصحابہی وآہل بیتہی الطیبین الطاہرات اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفي خسر اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَآمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوُوا بِالْحَقِ وَتَوَاصَوُوا بِالصَّبْرِ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ انتہائی قابل عزت قابل احترام بزرگو بھائیو عزیزو نوجوان ساتھیو السلام علیکم دعا اور التجاہ ہے دربارِ الٰہی کے اندر کہ اللہ مجھے سو فی صد حق اور سچ کہہ سکنے سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے بعد مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے قرآن مقدس کی ایک مختصر سی صورت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس صورت کا نام ہے صورت العصر الفاظ کے لحاظ سے مختصر تین آیات پر مشتمل ہے لیکن معنی مفہوم رہنمائی اور مضمون کے لحاظ سے اتنی جامع صورت ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر امت انسانیت اس صورت میں غور اور فکر اور تدبر کرے اس صورت میں غور کر جائے تو اگر باقی قرآن نہ بھی نازل ہوتا تو لکفتهم للہدایت ان کی ہدایت اور کامیابی کے لیے یہ ایک صورت بھی کافی تھی اس سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ صورت کتنی جامعیت رکھتی ہے جمعہ کی اس مختصر سے وقت میں آپ کے صاحب نے اختصار سے اس کا ایک مضمون پیش کروں گا آپ سنیے دل و دماغ حاضر رکھئے اور سینے دل کا برطن سیدھا رکھئے انشاءاللہ العزیز بہت بڑا فائدہ ہو سنیے قرآن کیا کہتا ہے وَالْعَسْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرَ وَالْعَسْرِ قسم ہے زمانے کی وَالْعَسْرِ قسم ہے عصر کے وقت کی وَالْعَسْرِ گواہ ہے زمانہ وَالْعَسْرِ شَاہِدْ ہے زمانہ کس بات پر اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ یقیناً انسان خسارے میں ہے یقیناً انسان گھٹے تاوان میں ہے خسران میں ہے اِلَّا الَّذِي نَا صرف وہ لوگ نقصان گھٹے تاوان سے بچنے والے ہیں اِلَّا الَّذِي نَا مَگَرْ وہ لوگ آمَنُوا جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور عمل کیے صالح وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ اپس میں ایک دوسرے کو حق کی وسیعت نصیت کرتے رہے وَتَوَاسَوْ بِالْحَبِ اور عاپس میں ایک دوسرے کو صبر کا حکم دیتے رہے صبر کی تلقین کرتے رہے یہی لوگ کامیاب ہیں اگر تاوان سے بچنے والے ہیں تو یہی لوگ ہیں لفظی ترجمہ آپ نے سنا اب ذرا اس کی جامعیت کا اندازہ لگائی ہے وَالْعَسْرِ بڑی توجیہات مفسرین کرتے ہیں وَالْعَسْرِ قسم ہے زمانے کی یہاں قسم بمان شاہد کے ہے وَالْعَسْرِ گواہ ہے زمانہ شاہد ہے زمانہ کس بات پر اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرَ کہ بے شک ہر انسان جن سے انسان لَفِي خُسْرٍ البتہ تاوان میں گھاٹے میں کمی میں نقصان میں ہے یہاں قسم اٹھائی گئی بطور شاہد کے زمانہ پیش کیا گیا گواہ ہے زمانہ کونسا زمانہ اثر زمانے کو بھی کہتے ہیں اثر اثر کی نماز کے لئے بھی استعمال ہو رہا ہے اثر کا وقت اثر کے وقت کے لئے بھی لفظے اثر استعمال ہوتا ہے اگر زمانہ ہے تو یہاں کونسا زمانہ مراد ہے ایک تفصیل وَلْعَسْرِ گُلِشْتَ تاریخِ عالم گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہیں قومِ آدھ کی تاریخ قومِ سمود کی تاریخ قومِ لُود کی تاریخ قومِ سالح کی تاریخ اصحاب السبت کی تاریخ یہ ساری تاریخیں پڑھ لو یقیناً پتا چلتا ہے کہ انسان کس میں ہے خسارے میں ہیں گھاٹے میں ہیں جن قوموں کو اللہ نے تباہ و برباد و غر کیا جن لوگوں کو جن قوموں جن بستیوں کو اللہ نے صفحہستی سے مٹا کر عبرت کا نشان بنایا ان کی تاریخ ان کا زمانہ گواہ ہے کہ ان الانسان لَفِ خُسرِن کہ بے شک انسان تاوان گھاٹے نقصان میں ہے دوسرا معنی ہے وَالْعَسْرِ قسمِ شاہد ہے گواہ ہے زمانہ میرا آپ کا زمانہ یہ گزرنے والا وقت گواہ ہے کہ یہ سارے گھٹے میں ہے آپ یقین کیجئے دنیا میں اگر قیمتی چیز ہے تو وہ وقت ہے کیا ہے جتنی قیمتی چیز ہے وہ ہے وقت تو یہ جتنی قیمتی ہے اس کو اتنا ہی بے قیمت سمجھا جا رہا ہے جوان اپنے اپنی جوانی کے اس مدت اور اس وقت کو ضائع کر رہا ہے یہ گواہ ہے یہ وقت کہ گھٹا اٹھا رہا ہے تاوان میں جا رہا ہے نقصان میں جا رہا ہے وقت کی قیمتی نہیں کسی کے پاس وقت گزر رہا ہے موت آ رہی ہے حساب و کتاب کی گھڑی سامنے آ رہی ہے اکترب تساعت و انشک کل کمر اکترب لنا سے حساب و ہم فی غفلت قرآن کہتا ہے لوگوں کے لئے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن وہ پھر بھی غفلت میں ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستو خدا رہا توجہ چاہوں گا گواہ ہے زمانہ کہ انسان خسارے میں ہے میرے استاد مخترم شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب ان کے والد شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحم اللہ پنجپیر سوابی کا ایک گاؤں ہے جس گاؤں میں آ کر اس شخصیت نے اس مرد مجاہد نے اللہ کی توحید بیان کی وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بڑے شاگرد تھے جو علماء تھے سفر پہ جا رہے ہیں راستے میں نماز کا وقت ہو گیا سڑکے کنارے کہیں نماز پڑھی چار کی جگہ دو رکھتیں پڑھ لیں سفر میں ایسا ہی ہوتا ہے نا دو رکھتیں پڑھنے کے بعد اپنے ان علماء شاگردوں کی طرف متوجہ ہوئے کہنے لگے بتائیے یہ سفر میں نماز کم کیوں ہے آدھی کیوں ہے کوئی حکمت معلوم ہے کوئی وجہ کوئی حکمت تعلاش کی تو ہر آدمی اپنے اپنے انداز سے حکمت بیان کر رہا ہے کچھ کہنے لگے حضرت اس لیے دو چار کی جگہ دو رکھتے ہیں کہ انسان تکلیف سے بچے جائے کسے مشقت سے بچے جائے اس کو تکلیف مشقت سے بچانے کیلئے چار سے دو کر دی ہیں شیخ القرآن اللہ کی کروڑوں ہاں رحمتیں ہوں کہنے لگے اگر تکلیف وجہ ہے کم کرنے کی اگر مشقت سبب ہے چار کی جگہ دو کی تو جو بندہ گھر میں چار پائی پر بیمار ہو تو کتنی پڑے گا بولیے بیمار شدی تکلیف میں ہیں بستر پہ ہیں لیکن جتنی تکلیف چاہے ہو پڑے گا تو کتنی پڑے گا چار سے دو کی اجازت نہیں اگر تکلیف وجہ ہے تو گھر کے بیمار پر کتنی ہونی چاہیے دو نہیں چاہیے چار ہی ہے تو وہ کہنے لگے اب آپ ہی بتائیے کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ چار کی جگہ دو کر دی فرمایا یہ مسافرہ چل رہا ہے جا رہا ہے اپنے مقصد کے لیے کام کے لیے اس کا وقت قیمتی ہے اس کا وقت بچانے کے لیے چار کی جگہ دو کر دی ہے اس کا وقت زیادہ نہ لگے تو اتنی قیمتی چیز ہے آپ اور مجھے اللہ نے وقت دیا لیکن اس کی قیمت نہیں ہے اس کو ضائع کیا جا رہا ہے اسی لئے قرآن کہتا ہے وَالْعَسْرِن الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِن قسم شاہد ہے زمانہ کہ انسان خسارے میں گھاٹے میں تاوان میں ہے اور عصر کا وقت بھی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا تشبیع دی ہے بنی اسرائیل یہودی اور عیسائیوں کی اس مزدور کے ساتھ جس کو آپ لے آئیں ایک کو بلائیں کہ جی آپ نے صبح سے زہر تک کام کرنا ہے آپ کو ایک دینار ملے گا کتنا اور دوسرا مزدور لے آئے آپ نے زہر سے لے کر اثر تک مزدوری کرنی ہے آپ کو بھی ایک دینار ملے گا تیسرا مزدور لے آیا کہ آپ بولیے زہر سے اتنی ہی بنتی تھی لیکن اس کا وقت تھوڑا ہے محنت کم ہے مشقت کم ہے اور مزدوری ڈبل ہے مال کہنے لگا جب تمہارے ساتھ زیادتی نہیں ہے تو مال میرا ہے جسے چاہوں دگنا دوں یا اسے بھی زیادہ دوں نبی کریم نے فرمایا زہر سے فجر سے زہر تک کرنے والے یہودی ہیں اور زہر سے اثر تک کام کرنے والے یہ مثال عیسائیوں کی اور اثر سے مغرب تک مزدوری کرنے والی یہ مثال ہے میری امت کی ان کا وقت تھوڑا مہنت کم ہے عجر و ثواب ڈبل ہے تو اس لحاظ سے اب مانا وال عصر قسم شاہد عصر کا یہ وقت ان الانسان لفی خسر ان انسان خسار میں تیرا وقت مختصر سا بڑا قیمت ہے اور تو یہ اس وقت میں جو ملنے والا ہے وہ مختصر نہیں ہے وہ نہ ختم ہونے والا ہے لیکن یہ وقت بڑا تنگ ہے کاروباری کاروبار سمیٹ رہا ہے نوجوان کرکٹ کے میدان میں کودنے کا وقت ہوتا ہے کھلنے کا وقت ہوتا ہے ہے کہ نہیں سب کے لئے یہ وقت انتہائی مصروفیت کا تو دنیا کے مزوں میں لگا رہتا ہے اور اس وقت کی قیمت نہ جانتے ہوئے اپنے رب کی طرف سے غافل رہتا ہے ادھر کی غفلت ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا منفات حسلات العصر جس بندے سے عصر کی نماز خوت ہو گئی زائع ہو گئی بس یوں سمجھ لیجی اس کا مال اولاد اہل ایال گھر بار سب کچھ لوٹ لیا گیا یعنی اتنا نقصان اس شخص کا نہیں ہوا جس کا سب کچھ لوٹ لیا گیا جتنا اس شخص کا ہوا جس کی نماز اثر رہ گئی تو العصر ان الانسان لفی خسر قسم گواہ زمانہ انسان خسارے میں ہے کون سا انسان یہ نہیں بتایا فرمایا ساری خسارے میں سب یا اللہ کوئی بچنے والا بھی ہے کی نہیں اب آپ سے پوچھنے لگاؤں قرآن مقدس نے لفظ استعمال کیا خسر کیا کہ انسان گھاٹے میں ہے خسران میں ہے آپ سے پوچھتا ہوں خسر کا معنی کیا ہے یہ قرآن نے اس کی وضاحت کیا کیے آئیے مختصر انداز میں پیش کرنے لگاؤں انسان گھاٹے میں کون سا گھاٹا کبھی گھاٹا یوں ہوتا قرآن کہتا ہے سورت زمر آیت نمبر 65 قرآن مقدس کہتا لَئِن اشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ہری پور والو مسجد نمرا والو سنی قرآن کہتا لَئِن اشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ کہہ دیجئے سبحان اللہ لَئِن اشْرَكْتَ لَيَحْبَطَن عَمَلُكَ میرے محبوب پیغمبر سید الانبیاء پیغمبر امام الانبیاء پیغمبر رحمت للعالمين پیغمبر لَئِن اشْرَكْتَ اگر بگر بالفرض آپ نے شرک کر دیا لَيَحْبَطن عَمَلُكَ تو تیرے سارے عمل کیا ہو جائیں گے ضائع ہو جائیں گے وَلَا تَكُونَن مِنَ الْخَاسِرِينَ اور تُو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا امام الانبیاء معصوم ہے نبی پیدائشی معصوم ہوتا ہے بچپن میں جوانی میں نبوت سے پہلے بھی بعد میں بھی نبی سے کفر اور شر کا تصور بھی نہیں یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کیلئے فرمایا کہ کائنات والوں جب میرے محبوب پیغمبر کی عبادت جس کی طرح کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی میرے محبوب کی نماز میرے محبوب کا جہاد میرے پیغمبر کا حج میرے پیغمبر کا عمرہ میرے پیغمبر کی رات کی زاری و بکا سوم و صلات میرے پیغمبر کا تحج میرے پیغمبر کے سجدے اگر ساری آقائنات ساری انسانیت کے سجدے ساری زندگی کے کٹھے کر دیے جائیں تو میرے محبوب پیغمبر کے ایک سجدے کا مقابلہ ہو سکتا نہیں ہے لیکن قرآن کہتا ہے سن لو کائنات والو اگر وہ پیغمبر بھی ایک لمحے کیلئے فرض کیجئے شرک کرے تو ایسا عمل برباد ہو سکتا ہے تو میرے اور آپ کے عمال نماز تو ہی ٹوٹی پھوٹی ہوئی بھلا یہ کوئی کام کر جائے گی یہ کس کام کی رہے گی تو بندہ نماز بھی پڑھتا رہے شرک بھی کرتا رہے غیروں کے سامنے جھکتا بھی رہے فرمایا جو شرک کر گیا تو سمجھ لیجئے وہ کس میں پڑھ گیا ان الانسان الافی خسر اس کا دین تباہ ہو گیا اور کبھی قرآن کہتا ہے قد خسر الذین قذبوا بالقاء اللہ قد خسر الذین تفستہ تاکی خسارے میں پڑ گئے تاوان میں پڑ گئے گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا ہے کئی لوگ جھٹلا رہے کہتے ہیں اے جہان مٹھا تھے اگلا جان کس ڈٹھا یہ جہان اچھا اگلا کس نے دیکھا ہے دنیا بناؤ کس کون مر کے آیا ہے کون جی کے آیا ہے کس نے دیکھا ہے یہی تو حقیقت میں جھٹلا رہے فرمایا یہی لوگ تاوان میں ہیں سورة الانعام آیت اکتیس اور کبھی قرآن کہتا ہے خسران کہ ایک بندہ عمل نہ کرے ایماندار تو ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے مومن نہ نماز کی پرواہ نہ روزی کی پرواہ تو یہ بھی کس میں ہے اب ذرا سنیے قرآن کہتا ہے وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَائِكَ یہی لوگ ہیں الَّذِينَ خَسِرُوا انفوسَهُمْ جس کے عامال نامیں ہلکے ہو گئے قیامت والے دن نیکیوں کا ترازو ہلکا ہو گیا تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو توان میں ڈال دیا نقصان میں اسی کو قرآن کہتا ہے وَالْعَسْرِ گواہ زمانہ کی انسان خسارے میں اور کبھی خسارے کا لفت قرآن یوں ذکر کرتا ہے فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيَّا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيَّا وَلِيَّا مِن دُون اللہ فَقَد خَسِرَ خُسران مُبِين جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو یار بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لیا اللہ کی باتیں نہ مانی شیطان کی مانتا گیا اللہ کو راضی نہ کیا شیطان کی رضا میں لگا رہا فرمایا قَد خَسِرَ خُسران مُبِين یہی کھلی اور واضح طبعی بربادی گھاٹے نقصان میں ہے کیوں جب شیطان کا دوست ہوگا تو شیطان کیلئے قرآن کیا کہتا ہے سورة المجادلہ فرمایا سنیجیے خبردار شیطان کا گروہ شیطان کا لشکر ہم الخاسرون یہی طبعان میں ہیں اور کبھی کبھی بندہ حق باد نہ مانے حق کی وسیعت نہ کرے سیدھا راستہ چھوڑی آئے تو طبعان اٹھاتا ہے قرآن مقدس کیا فرمایا سورت کا نام سورت آل عمران فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ جو اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا را تلاش کرے کوئی دوسرا دین تلاش کرے تو فرمایا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ قُبُول اللہ فرماتا ہے دین اسلام کے علاوہ مجھے کوئی دین پسندی نہیں ہے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ آخرت میں یہ لوگ تابان اٹھانے والوں میں سے ہیں تو فرمایا بے شک انسان گھاٹے میں اللہ ہمیں ان سب قسم کے تاوان اور نقصان سے محفوظ فرمائے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا اے میرے مالک تو ہی بتا کوئی گھاٹے سے بچنے والا سعادت مند کون ہے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے پہلی شرط نجات کا پہلا سبب کیا ہے آمَنُوا ایمان لائے کیونکہ اگر ایمان نہیں ہے چاہے جتنی نگیاں کرے چاہے کعبہ تعمیر کرے چاہے حاجیوں کو کھانے کھلاتا رہے چاہے حاجیوں کو مطاف میں کھڑے ہو کے زمزم پھلاتا رہے قرآن مقدس کہتا ہے اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِكَ مَنْ آمَنَا کیا تم برابر سمجھتے ایک آدمی اس کو کعبہ تعمیر کر رہا ہے حاجیوں کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو مومن ہے ایک مشرق ہے اور ایک مومن ہے فرمایا جو مرض یہ کرے جس نے پوری زندگی کعبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں لیکن ہے مومن تو یہ اس مشرق سے بہتر ہے تو پہلی شرط ایمان اور ایمان نہیں تو قرآن کیا کہتا ہے جتنی نگیاں کریں اعمالہم کسراب کبھی فرمایا ان کے نیک عمال اس کی مثال کسراب اور اگستان میں دور سے چمکنے والی ریت کی طرح ہے کہ دیکھنے والا پانی کا طلاب سمجھ رہا ہے پیاسا کہ میں پہنچوں گا تھنڈا پانی پیوں گا یہ دوڑتا ہی جائے طلاب آئے گا پیاسا مر جائے گا پانی نہیں آئے گا اسی طرح ایمان کے بغیر چاہے مرضی نیکیاں کرتا جائے یہ اسی چمکدار ریت کی طرح ہے یہ تو خوش ہو رہا ہے میرے لئے بہت کچھ تیار ہوگا تیار نہیں کھڑے میں جائے گا اور کبھی قرآن کیا کہتا ہے اعمالہم کرما دیں عجیب الفاظ ہے پہلے لفظ میں سراب دوسرے میں رما دیں فرمایا ان کے نیکا مال کی مثال کرما دیں راک کی طرح ہے کس کی طرح لکڑی جلائی کاغذ جلائی وہ راک بن گیا بس ہلکی سی ہوای کچھ بھی نہیں ہے ان کے نیکیاں بھی یوں راک سمجھ لیجئے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مَگر جو لوگ ایمان لائے نمبر دو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سِرْ ایمانی نئی ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کرتے رہے کیا کرتے رہے عمل صالح کرتے رہے کئی لوگ ہوتے ہیں کام نیکی کا ایک بھی نہیں کرتے ٹھیک ہے چرس اور بھنگ دبا دبا کے پیتے ہیں کہتے ہیں بھر پیر مرشد کامل ہونا چاہیے فرمائے ایمان ساتھ کیا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عمل صالح بھی کرتے رہے آپ کہیں گے عمل صالح کیا ہے کیونکہ دنیا میں جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں کوئی آدمی اپنے عمل کو غیر صالح نہیں کہتا سنے گوی آدمی یہ جتنے کرتب ہو رہے ہیں مسجدوں میں لوگ ناچ رہے ہیں دیکھیں آپ فیس بک پہ ویڈیو دیکھتے ہیں وہ پگڑیاں گر رہی ہیں کوئی ایک اٹھ کے دوسرے پہ گر رہا ہے دوسرے اٹھ کے تیسرے پہ چھلان گیا رہا پاؤں ہوا میں ہیں اپنے وجود کبھی پتہ نہیں ہے اگر پوچھو تو وہ کہتا ہے یہ این عبادت ہے یہ اللہ کی عشق میں مست ہے تو وہ بھی اپنے عمل کو ٹھیک کہتا ہے اور آپ دیکھ لیں سچ بتاؤ اللہ آپ میں سے کسی کو دکھ درد نہ دکھائے اللہ غموں سے بچائے کسی کا غم ہو گیا بیٹا ہے بائی ہے ماں باپ مر گئے اور محلے کا کوئی آدمی آ کے اس کی قبر پہ ڈھولک شروع کر دے چھوڑے گا اس کو بولیے وہاں ٹیپ لگائے وہاں ناچنا شروع کر دے گانا لگائے میوزک بجے یقین کیجئے کوئی برداش نہیں کرے گا لیکن دنیا کی مظلوم ترین حسنیاں یہ ولی ہیں اللہ کی ولی انتہائی مظلوم ہیں جنہوں نے پوری زندگی اللہ کی توہی سنائی نبی کی سنت سنائی لیکن ان بدوقتوں نے انہی کی قبروں پہ ناچنا شروع کر دیا ولیوں کا قصور نہیں میں ولیوں کو مانتا ہوں لیکن ولیوں کی قبروں کے اوپر یہ جو تماشے کر رہے ہیں ان ڈرامائی اور ان بدماشوں کو نہیں مانتا اب ان سے پوچھے یہ ٹھیک ہے ہوئے ہوئے یہ تو محبت ہے یہ تو بابا سے عشق ہے کوئی دنیا میں ہے ایسا جو اپنے عمل کو غلط کہتا ہے کوئی نہیں کہتا اب آپ پوچھیں کہ عمل صالح کیا ہے مولوی جس کو صالح کہیں پیر صاحب جس کو صالح کہیں نہیں آئیے سنیے عمل صالح وہ ہے امام بیضا بھی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں اصالح من العمل عمل صالح وہ وہ عمل ما سوغ شر و حسن جس کو شریعت نے متعین کیا ہو اور اس کو اچھا کہا ہو جس عمل کو نبی کی شریعت متعین کرے اور اس کو کیا کہے یہ اچھا ہے وہ عمل عمل صالح نمبر دو بعض علماء نے یوں لکھا ہے ہر وہ عمل ما وافق الكتاب و السنہ جو اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کے مطابق وہ عمل عمل صالح ساری دنیا اسے برا کہے ساری دنیا اسے غلط کہے لیکن میرے نبی کے عمل مطابق ہیں تو یہ صالح ہیں اچھا اور کبھی کبھی عمل صالح یوں ہیں اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے فرماتے امام امام ابن کسیر سور احقاف چھپیس میں پارے میں فرماتے ہیں تفسیر ابن کسیر میں مطابق نہیں وہی تو بیدت ہے وہی کیا ہے بیدت ہے اللہ اکبر تو فرمایا آمن ایمان لائے اور عمل صالح کیا نمبر تین صرف عمل صالح ہی نہیں وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ جس حق تک خود پہنچا ہے اس حق کی وسیعت دوسروں کو بھی کرتا ہے اب آپ کہیں گے یہاں تواسع بالحق حق سے مراد کیا ہے ضروری ہے نا وضع حق کی وسیعت کی اے قول مفسرین کا وہ ہے حق کے مقابلے میں باطل آتا ہے کیا تو باطل کے مقابلے میں جو ہے یہ حق ہے باطل کے خلاف لوگوں کو وسیعت کرتا رہا باطل کے خلاف کام کرتا رہا نمبر دو وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ حق کی وسیعت کر تیرے حق سے مراد قرآن ہے مسجد نمرا والو قرآن سے محبت کرنے والے ہو سن لیجی حق سے مراد کیا ہے قرآن ہے تو اب من ہوگا ایمان بھی لائے نیک عمل بھی کرتا ہے اور لوگوں کو قرآن کی وسیعت بھی کرتا ہے قرآن کی نصیت بھی کرتا ہے آپ کہیں گے کس نے کہا کہ حق سے مراد قرآن ہے قرآن خود کہتا ہے وَبِالْحَقِّ دل پہ لگتی ہے کہ نہیں اللہ فرماتے ہیں حق ہی کے ساتھ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ نازل ہوا ہے سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 105 اور دوسری آیت سن لیجئے کہ حق قرآن ہے اور قرآن کہتا ہے وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ حق کی وسیعت کرتے رہے سنیے قرآن کہتا ہے اِنَّا اَنزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ بے شک میرے پاک پیغمبر ہم نے آپ کی طرح کتاب کو اتارا ہے وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ حق حق کے ساتھ قرآن حق کے ساتھ آیا ہے اسی حق کی وسیعت کرتے جاؤ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ حق کی وسیعت کرو کیونکہ قرآن سارے احکام کا مجموعہ ہے قرآن سارے دین کا مجموعہ ہے قرآن سارے عوامر اور نواحی کا مرکز اور مجموعہ ہے اب آپ کہیں گے ٹھیک ہے قرآن حق ہے ہم اس حق کی وسیعت کرتے جائیں گے پہلے ہی بتا دیا کہ اس حق کی وسیعت بڑی مشکل ہے اس حق کی وسیعت بڑی مشکل ہے کیونکہ یہ وہ کتاب ہے یہ وہ دستور حیات ہے یہ وہ جام قانون زندگی ہے جس نے قاضی کو حاکم کو وزیر کو مشیر کو صدر کو پیر کو مولوی کو ولی کو قاضی کو جج کو تاجر کو باپ کو پیٹے کو ماں کو بہن کو بیوی بچے قبیل رشتے دار مومن اور کافر کسی کو نہیں چھوڑا ہر ایک کے لیے احکام جاری کیے تو نے ایسے کرنا ہے تو نے ایسے کرنا ہے اس عودے پر ہے ایسے کرنا ہے اور جب آپ اس حق کی وسیعت کریں گے آپ قاضی سے کہیں گے حاکم قاضی صاحب قلم ذرہ ٹھیک چلانا وہ آپ کے خلاف ہو ہے کہ نہیں یہی تو عجیب ملک ہے اگر اس ملک میں آپ کسی نے ایک عجیب بات لکھی میں بھی کین لگا اگر آپ اس ملک میں احتساب مانگو جج سے مانگو تو توہین عدالت ہے اور اگر جرنیل سے مانگو تو غدار ہو اور اگر مولوی سے مانگو تو گستاخ ہو کافر ہو جاؤ گے ساری مزے کر رہے ہیں تو قرآن کہتا ہے وَتَوَاسَوْ بِالْحَقْ سب کو حق سنانا ہے کوئی بھی ہو ہر ایک کے لیے قرآن میں احکام ہیں کمانڈرین چیف کے لیے آرمی چیف کے لیے قرآن نے مستقل جو ہے یہ مزامین اتا رہے ہیں آپ نے فوج کو منظم کیسے کرنا ہے آپ کو فوج فوج کو مرتب کیسے کرنا ہے آپ نے فوج کی سپاہ سالاری کیسے کرنی ہے آپ نے فوج کو مضبوط کیسے کرنا ہے یقین کیجئے قرآن تو ایسی کتاب ہے جو زندگی کے کسی شعبے کو خالی نہیں چھوٹا حق کی وسیعت کیجئے ساتھی بتا دیا کہ اگر وسیعت کروگے تو پھر تیار ہو جاؤ تکلیفوں کے لیے پھر مسئیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ پھر آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ پھر ساری دنیا کے تیر اور توپوں کا رخاق کی طرف ہوگا تو ساتھی فرمایا وَتَوَاسَوْ بِسْصَبْرِ سبر کی وسیعت بھی کرتے جاؤ سبر کا دامن بھی تھامے رکھو بڑا مشکل ہے کئی دفعہ بندہ حق بیان کرتا ہے تانگا جاتا ہے چھوڑو یار فرمایا نہیں چھوڑو نہیں بِسْصَبْرِ اسْتَعِينُوا بِسْصَبْرِ وَسْصَلَاہَ اللہ کی مدد حاصل کرو کس کے ساتھ نماز صبر کے ساتھ اور فرمایا اگر صبر کا دامن تھام لیا مصیبتیں آئی باب مخالف آئی مخالف بیٹا مخالف اشتدار مخالف اپنے بیگانے ساری مخالف ہو گئے لیکن تو جمع رہا صبر کرتا رہا اللہ فرماتے ہیں سارے دور ہو جائیں گے میں اللہ تیرے ساتھ ہو جاؤں گا اِنَّ اللَّهَا مَا صَابِرِينَ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کن کے ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تواصل بس اور انتہائی مشکل ہے خدا کی قسم بہت مشکل ہے گناہ سے اپنے آپ کو صبر کرنا دل کو صبر دینا مشکل ہے آپ نشہ کر رہے ہیں چھوڑ دیا ہے دل کر رہا ہے وجود کہہ رہا ہے مجبور ہو صبر ہے کیا؟ یہ بھی صابیرین ہے روک لیں گناہ جرم کی طرف خواہشات بڑھ رہی ہیں آپ نے نفس کو دبائے رکھا وہ کوتتا رہا وہ چھلکتا رہا آپ اس کو قابو کرتے رہے یہی صابیرین ہیں نیکی کی طرف دل نہیں کر رہا تھا کیا؟ دل نہیں لیکن دل کو مجبور کیا اور عمل کیا اٹھنے کو جی نہیں کر رہا نیکی پہ ڈٹا رہا یہ کیا ہے؟ یہ صبر ہے صابیرین ہے اور اسی کی کمی ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کبھی کبھی قرآن کہتا ہے سنیے تھے کہا گوھر تو کیجئے قرآن کیا کہا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یا اللہ صبر کرنے والے کون ہیں فرمایا اللہ دین ائیدہ اصابتہن نصیبہ اللہ دین ائیدہ اصابتہن نصیبہ سابرین وہیں جن کو اللہ مصیبت ڈال دے مصیبت میں مطلع کر دے پریشانی میں دکھ میں درد میں تکلیب میں بیماری میں بچہ مر گیا بچہ بیمار ہو گیا بچہ زخمی ہو گیا لیکن اس کی زبان پر کیا ہے قالو انہ للہ و انہ الیہ راجعون اس کی زبان پر کیا ہے انہ للہ انہ للہ لِللہ ہم کس کے ہیں اللہ کے ہیں و انہ الیہ راجعون ہم اسی کی طرف لوڑ کر جانے والے فرمائے یہ جملہ کہہ کر سبر کر جا تُو سبر کرے گا مصیبت تو رہی مصیبت اب میری نوازش بھی دیکھ اب تُو میرا انام بھی دیکھ اولائک علیہ سلواتم من رب و رحمت یہی لوگ ہیں اللہ فرماتے ہیں میری طرف سے ان کی اوپر سلوات اور مہربانیاں ہیں سلامتیاں بیجتا ہوں ایسے لوگوں پر جو سابرین ہے کیا سابرین یا ماتمین جی ہاں پٹنے والے سابرین کا عجر ہے عجیب بات ہے جو چلا کے کپڑے بھی پھار دے وہ بھی اپنے آپ کو کیا کہتا ہے سابرین وہ بھی کازمین کہتے ہیں اپنے آپ کو کیا فلانا کازمین کازمین کہتے ہیں غصہ پینے والے اور میرا دوست سبر کرنے والا قرآن نے کن کو کہا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے موسیقی موسیقی موسیقی